مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھلک کہتے ہیں تمہارے مولوی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ امار بن یاسر کو ایک باقی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی یہ تو نہیں آگے حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیئے یہ علماء ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں سارے مدرسوں میں بخاری پڑی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں تو باقی جماعت قتل کرے گی باقی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا خوارج تو یہ حضرت این ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باقیوں نے حضرت عثمان بنیاسر کو قتل کر دیا ہو جب ہوتا ہے نا دیکھو میں جب جہلم گیا ہوں تو میں نے کیوں رات میں چپکے سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے اس لئے کہ میں کراؤڈ میں یہ کام کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی تھرٹ پارٹی دونوں کو مجھے اور انجینئر کو لڑانے کے لیے کوئی فتنہ فساد نہ کر دے سمجھ رہے ہیں نا بھئی کوئی تھرٹ پارٹی آتی کوئی خدا نہ خواستہ بم دھماکہ ہو جاتا بلک کے جو بھی دشمنی والے اناثر ہیں کوئی بھی کرمنل کیس ہو جاتا کوئی آکے مار پیٹ کا محول ہوتا جس میں انجینئر صاحب ملوث نہ ہوتے لیکن ایک بحث چھڑی جاتی بھئی یہ کام کس نے کرایا ہے انجینئر نے کرایا ہے مفتی صاحب کو روکنے کے لیے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرایا ایک بلا وجہ کی تو مجھے یقین تھا کہ انجینئر یہ کام نہیں کرے گا لیکن ساتھی کہہ رہے تھا جب نہیں کرے گا تو آپ کیوں ایسا کروں میں نے کہا بھائی کوئی تیسرا کر سکتا ہے گڑوانے کے لیے تو ادھر دونوں فوجیں کھڑیویں ہیں تو این ممکن ہے کسی بدبخت نے وہی خوارج جو حضرت عثمان کو قتل کیا تاکہ امت میں پھوٹ پڑے تو انہوں نے دیکھا پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس پھوٹ میں جلتی پہ کیا کرو تیل کا کام کرو این ممکن ہے انہوں نے مار ابن یاصر کو قتل کر دیا تاکہ اب جنگ چھڑ جائے تو حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ معابیہ کی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کریں گے تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معابیہ کو جب یہ بتایا گیا کہ فیعت باغی قتل کرے گی تو حضرت معابیہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے اگر یہ بات ہوتی خوارج نے قتل کیا تھا تو حضرت معابیہ کہتے تھی انہوں نے قتل کیا ہے تو بات دی ہے کہ حضرت معابیہ نے یہ اعتراف بھی نہیں کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے حضرت معابیہ نے فرمایا کہ ان کے قتل کا ذریعہ جو ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ قتل کا ذریعہ کون بنائے تم لوگ بنے ہو قتل کا ذریعہ کیونکہ میدان جنگ میں آپ لوگ آئے ہو اور پھر موقع تو ملتا ہے نا سازشیوں سازشیوں کو یہ کام کرنے کا تو کہیں بھی صراحتا ثابت نہیں ہے کہ حضرت معابیہ کے حکم پہ امار ابن یاسر کو قتل کیا گیا اور حضرت معابیہ کی فضیلت قرآن و سنت میں تواتر سے ثابت ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو آخری بات کر کہ بس اس بات کو ختم کرتا ہوں اس پر ٹاپک پہ گئی دفعہ کہا جا چکا ہے لیکن جس کو صحابہ سے بوز ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ یہ مانتے ہو کہ حضرت معابیہ ہی نے قتل کیا ہے انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے یہ کام تو پھر کیا اور پھر حضرت معابیہ اس لڑائی میں واقعی مازاللہ حکومت کی لالچ میں کیا یہ کام تو پھر کیا حضرت معابیہ عادل رہتے ہیں نیک رہیں گے اس سے بڑا فسف و فجور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسانی جان کا بلا کسی روزر کے قتل کریں اور داماد رسول کے خلاف کسی لوجک کے بغیر تلوار اٹھائیں آپ اس سے بڑا کوئی دنیا میں جرم ہو سکتا ہے پھر سیدنا معابیہ کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا جائز ہوگا بولتے کیوں نہیں پھر سیدنا معابیہ سے محدثین کا حدیث لینا جائز ہوگا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہوتی بعض جاہل لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے اللہ بنانے کے لیے کہ بھئی بدتیوں کی بھی تو حدیثیں لی گئی ہیں کیا خیال ہے رافضیوں کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں اور محتضلہ کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں تو وہ بھی تو فاسق ہوتے ہیں بدتی لوگ جو محتضلہ تھے وہ تو فاسق تھے بھائی بات ہے ایک ہے عمل کی خرابی ایک ہے عقیدے کی خرابی محدثین نے دیکھا کہ جن کے عقیدے کی خرابی ہے ان کی حدیثیں لی ہیں عمل کی خرابی والوں کی حدیثیں نہیں لی ہیں کیونکہ عقیدے کی خرابی کا مطلب آپ کا کونسپٹی کلیئر نہیں ہے اس بیس پہ اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو وہ تو آپ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہو اس سے آپ کا کیریکٹر ثراب ہونا لازم نہیں آتا جیسے کوئی عیسائی ہے لیکن کیریکٹر لیس نہیں ہے وہ تو ہم اس کی بات کو درست مان لیتے کی نہیں مانتے کیریکٹر لیس ہو لیکن مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی بات کو درست نہیں مانا جاتا تو بیدادی کی حدیث اس لیے لی جاتی ہے بھائی وہ غلط نظریہ رکھتا ہے گمراہ ہے لیکن عمل میں اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہاں کافر کی حدیث پر تو لی نہیں جا سکتی مسلمان کی جو اسلام کی طرف منصوب ہے ان کی بات کر رہا ہوں لیکن عمل میں محدثین کہتے ہیں اگر کسی کا فاسق فاجر ہونا ثابت ہو جائے زانی ہونا چور ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے سیدنا معاویہ نے اگر واقعی امار ابن یاصر کو قتل کیا ہے اور داماد رسول کے خلاف جو تلوار چلی ہے اس میں وہ صرف حکومت کی لالش میں انہوں نے یہ کام کیا ہے بھائی یہ عمل کی خرابی ہے اور اتنا خطرناک ماز اللہ یہ بدعملی ہے کہ اس سے بڑی بدعملی کوئی وہ نہیں سکتی قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کا ناہ قتل کیا ہمیشہ جہنم میں جلے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا تو یہ کیسی دو نمبر ہی ہے ایک طرف آپ کہتے ہو وہ قاتل بھی تھے باقی بھی تھے جہنمی بھی تھے دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو رضی اللہ عنہ بھی تھے امام بخاری بھی ان سے حدیث لے رہے ہیں ان کی حدیث پر اعتماد کر رہے ہیں امام مسلم بھی حدیث لے رہے ہیں امام ابو دعوت بھی حدیث لے رہے ہیں امام نسائی بھی حدیث لے رہے ہیں ابن ماجہ بھی حدیث لے رہے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی حدیثیں ہیں مصنف عبد الرزاق میں بھی حدیثیں ہیں بہقی میں بھی حدیثیں ہیں امام احمد بھی سب رضی اللہ انہوں بھی لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ جو حدیث کی تشریح کر رہے ہو وہ امام بخاری کی نظر میں وہ تشریح معتبر نہیں ہے نہ امام مسلم کی نظر میں نہ امام ابودعوت کی نظر میں یہ تشریح آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے جو آپ نے اٹھا کے امت پر تھوپنے کی کوشش کی ہے اور اس کے پیچھے بوز معاویہ کار فرما ہے حقائق اور تحقیق اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو ہم علی کو حق پہ سمجھتے ہیں رضی اللہ انہوں لیکن حضرت معاویہ کو ہم غلطی پہ سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں وہ غلطی اجتحادی تھی جس اجتحادی غلطی پر انسان فاسق و فاجر نہیں کہلاتا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو گے تو آپ پھر ٹکتے کیوں نہیں ایک جگہ جیسے بار بار ہے نا جب چشتی رسول اللہ کہتے ہو اشرف علی رسول اللہ بھی کہتے ہو اور پھر ان کو مسلمان بھی کہتے ہو اب ہے آپ کے تو اپنے دعوے میں تضاد ہے جو اشرف علی کو رسول اللہ یہ مانے کہ اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے رحمہ اللہ تعالی نے تو بھائی پھر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے وہ کافر ہے پھر ان کو مسلمان ماننے والا بھی کیا ہے کافر ہے پھر آپ بولو مفتی تارک مسعود بھی کافر اور جو مفتدار ایک مسلود کو مسلمان مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے کافر جو اشرف علی تھانوی کے ساتھ رحمہ اللہ لگائے وہ بھی کیا ہے کافر جو چشتی رحمہ اللہ کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے کافر پھر یہ دو نمبری نہیں کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے پھر آپ قادیانی ہوگا بھی مسلمان کہو ایک طرف آپ قادیانی ہوگا کافر بولتے ہو کہ وہ مرزا غلام احمد کے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں وہی کلمہ جب آپ کہتے ہیں اشرف علی نے پڑھوایا تو وہ کیا ہے مسلمان ہے بھئی یہ کیا ہے کسی بھی کوٹ میں نام جو شخص دعوی کرے اور اس کے دعوے میں سقم ہو تکتا نہ ہو تو کوٹ وہ کیس ہی کیا کر دیتی ہے خارج آپ نے دعوی کیا اس نے میرے بیس لاکھ روپے چرائے ہیں کوٹ میں کیس پائل کیا کوٹ آپ کو بلائے گی ہاں بھئی بیس لاکھ روپے چرائے ہیں اس کا مطلب یہ چور ہے نہیں یہ چور تو نہیں ہے تو بیس لاکھ روپے چرائے ہیں ہاں چرائے ہیں اس کا مطلب ہم اس پر چوری کا کیس کریں نہیں چوری کا کیس نہیں کریں آپ اس کے اوپر بھائی پہ کون سا کیس کریں پھر تو بتا نہ اس کو فیملی کوٹ میں لے کے جائیں جب چار چھے آٹھ دس دفعہ آپ یہ پٹنگ باتیں کرو گے جج کیا کرے گا فائل اٹھا کے موہ میں مارے گا آپ کے تو ہمارا ٹائم ویسٹ تو اپنے دعوے پر ٹکتا ہی نہیں ہے تو جتنے لوگ سیدنا معاویہ کے خلاف ہیں اہل سنت بل جماعت میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا شیعہ ایک بات کرتا ہے کہ وہ تو سیدھا سیدھا حضرت معاویہ کو ماز اللہ کیا کہتا ہے فاسد وہ رضی اللہ عنہ لگاتا ہی نہیں ہے اس کا یہ نظریہ بھائی وہ ظالم تھے ان کے اسے حدیث لینا بھی جائز نہیں غلط ہے ہم اس کے نظریہ کو نہیں مانتے لیکن ایک بات پر ٹکاواتوں ہیں نا آپ تو ادھر سے بھی جلیویاں کھا رہے ہو سنیوں سے اور وہاں سے بھی پکوڑے کھا رہے ہو آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا بلا بھی کہتے ہو کہ قاتل علی کے وہ باغی جماعت میں تھے اور جہنم کی طرف بولاتے تھے تاکہ شیعہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں اور جب سنیوں کے جذبات جذبات میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں بھائی آپ یہ تو منافقت کی کیا ہے انتہائے تو آپ جب ایک جگہ ٹکیں گے نا تب ہی میں جب آن لائن مناظرے کا جہلم میں میں نے چیلنج کیا تھا نا میں نے کہا تھا پہلے سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے بحث سے پہلے آپ اس موقف کو لگے بندے لفظوں میں کیا کرو اناؤنس ہمیں پتا تو چلے دعویٰ کیا ہے پھر اس دعویٰ پہ ہم آپ سے بحث کریں گے دعویٰ کلبازیاں ہیں دعویٰ نہیں ہے جس کا دعوی کیلئر نہ ہو اس کے دعوے کو تو سنے ہی نہیں جاتا آگے اس پر بحث کرنا تو دور کی بار بھئی تم ٹکتے ہی نہیں ہو ایک جگہ پہ سوائے یہ کام وہ کرتا ہے جو اپنا بوز نکال رہا ہوتا ہے اب مجھے ان سے بوز ہوگا تو میں کہوں گا چوری کیا وہ کہے گا چوری نہیں میں نے ڈکیتی کیا ہے ڈکیتی کا کیس کریں ابھی ڈکیتی تو دن دھاڑے ہوتی ہے اور تو کہہ رہے چھپکے سے آئے سر ڈکیتی دن دھاڑے ہوتی ہے چھپکے سے آیا تو چلیں چوری کا کر دیں آپ تو تو یہ بتا چھپکے سے ہی آیا نہیں سر آیا تو دن دھاڑے ہے تو وہ جج کہے گا بھائی تو پہلے اپنے دماغ کا کیا کر بہت جب بھی کیس ہوتا ہے نا بہت لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں گواہوں کے بیان میں بھی تضاد نہیں ہوتا تو آپ سیدنا معاویہ پہ کیس کر رہے ہو ان کو برا قرار دے رہے ہو اور آپ کی اوٹ پٹانگ باتوں کو سیریس لینا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ بھائی واہ واہ دلیل زبردستی ہے نا 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 یا تو بولو کہ وہ فاسق تھے پھر امام بخاری نے ان سے حدیث لے کے جرم کیا ہے غلط لی ان سے حدیث جو امام بخاری پھر آپ بولو امام بخاری سے بھی غلطی ہوئی ہے اس میں امام مسلم سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو قاتل ہے جس کے بارے میں امام بخاری خود حدیث نقل کر رہے ہیں حدیث آپ ہی تو حدیث نقل کر رہے ہیں کہ وہ ماز اللہ جہنم کی طرف بلاتے تھے پھر آپ ہی ان سے حدیثیں بھی لے رہے ہو تو یہ بخاری پر تو ہمیں اعتماد رہا نہیں چھیا تو بول دے گا ہم نہیں بانتے بخاری کو تو آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا کدھر ہو جاؤ پورے ادھر ہو جاؤ یہ دنمیان میں نہیں لٹکو آپ یہ چارے ادھر سے بھی جلیویاں ملے اور ادھر سے بھی پکوڑے ملے لیکن ایسے لوگوں کو تھوڑے دن تک تو دونوں طرف سے جلیویاں پکوڑے ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ادھر سے بھی جھوٹے پڑتے ہیں اور ادھر سے بھی جھوٹے پڑتے ہیں